ہی اُس سائیڈ سیکھ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں یہاں نیب میں آیا ہوں چونکہ مجھے ناروال سپورٹ سٹی پروجیکٹ کے لیے بلائے گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ملک کے اندر جو حالات ہیں وہ آپ سب بہتر طور پر سمجھتے بھی ہیں جانتے بھی ہیں اعتصاب کسی ملک کے لیے ایک بہت اہم عمل ہے جس کے ساتھ شفافیت آتی ہے لیکن اگر اعتصاب کو سیاسی ایجنڈے کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو پھر وہ اعتصاب نہیں ہے ایک انتقامی اور سیاسی ایجنڈا بن جاتا ہے جس سے کہ ملک کے اندر اعتصابی عمل کی ساکھ بھی بری طرح مجروع ہوتی ہے اور اس سے ان لوگوں کا بھی فائدہ ہوتا ہے جنہوں نے حقیقت میں کرپشن کی ہوتی ہے اس حکومت نے جب سے یہ برسر اقتدار آئی ہے ان کے پاس کوئی کارکردگی دکھانے کو نہیں ہے ایک ایک کر کے ملک کی ہر پولیسی کو تباہ و برباد کر دیا ہے ملکی معیشت کی بنیادیں ہلا دی ہیں کشمیر کے اوپر آپ نے دیکھا جس بے بسی کے ساتھ انہوں نے تماشا دیکھا بھارت نے جو کچھ کشمیر میں کیا ہے اور ایک سو چالیس دن سے زیادہ گزر چکے ہیں بھارت نے کشمیر سے کرفیو نہیں اٹھایا وہاں سے انفرمیشن بلیک آؤٹ ختم نہیں کیا کبھی پاکستان اتنا کمزور نہیں تھا کہ وہ کشمیر کے لوگوں کی اس طبع حالی پر اس طرح خاموش تماشا ہی بنا ہوتا اسی طرح پاکستان کے تین سب سے باعتبار دوست تھے چین، ترکی اور سعودی عرب حالی میں آپ نے دیکھا کہ اس حکومت نے تینوں ہمارے دوست ملکوں کے ساتھ جو تعلقات کا تماشا بنایا ہے اس کی بھی ہماری تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی چلے تھے عمران نیازی صاحب عالم اسلام کے لیڈر بننے یہ تو پاکستان کے بھی لیڈر نہیں بن سکے پاکستان کی جو ساکھ ہے آج عالمی سطح پہ جتنی مجروح ہوئی ہے جتنی اعتماد کھو بیٹھی ہے شاید اتنا کبھی نہیں کھویا تھا اسی طرح ملک کے اندر مسلسل انتشار انتقامی ایجنڈا اور ایک آگ اور نفرت کی پولیسیز سے جو داخلی استحقام ہے وہ بھی تباہ و برباد ہو چکا ہے اور اس کی قیمت کون ادا کر رہا ہے ان پولیسیز کی قیمت عمران احمد نیازی اور ان کے وزیر جو اقتدار کے مزے اٹھا رہے ہیں وہ نہیں ادا کر رہے ہیں غریب آدمی کر رہا ہے مزدور کر رہا ہے کسان کر رہا ہے وہ نوجوان کر رہا ہے کہ جو یونیورسٹی سے باہر نکلتا ہے اور جس دفتر میں جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے کہ بھئی ہم پچھلوں کو نکال رہے ہیں تمہیں نوکری کہاں سے دیں بارہ لاکھ افراد برسر روزگار جو تھے پندرہ مہینے میں وہ بے روزگار ہو چکے ہیں غربت بڑھ رہی ہے میڈیا کی سنت بطرین بوران کا شکار ہے ہر طبقہ اس وقت نفسہ نفسی کی طرف جا رہا ہے یوں لگتا ہے کہ ملک کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت انتشار کے راستے پہ عمران نیازی کی قیادت میں ڈال دیا گیا ہے یہ وہی پاکستان ہے جس کو دوزار سترہ میں دنیا کا ہر سفیر جو ہم سے ملتا تھا ہر سربراہ جو وزیر آزم سے ملتا تھا وہ کہتا تھا ہاو کین وی جوائن سی پیک پروجیکٹ ایکسلنسی ٹیل اس ہاو کین وی بکم پارٹنرز وید پاکستان ان سی پیک پروجیکٹ یہ وہ پاکستان تھا جس کے بارے میں دنیا سرمایہ کاری کے لیے پارٹنرشپ کے لیے ریجنل کوپریشن کے لیے اس کی طرف دیکھتی تھی آج وہی پاکستان ہے کہ ہمارے دوست بھی ہمارا سایہ دیکھ کے ایک طرف سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنے عرب ڈالر کا اور سوال کر دیں گے کتنی بھیک مانگ لیں گے آج ہمارا وزیر آزم عالمی گدہ گر ہے عالمی بیکاری ہے چونکہ اس کے پاس کوئی ویجن نہیں ہے اس کے پاس تجربہ نہیں ہے کیا پاکستان جیسا ملک جو ایک نیوکلئر پاور ہے وہ ایک اناڑی کے رحم و کرم پہ چھوڑا جاتا ہے اناڑیوں کو دیا جاتا ہے کہ وہ اس کی تباہی کریں یہ ڈراما ہے جو پچھلے پندرہ مہینے سے اس ملک کے اندر چلا ہے اور اب انہیں چونکہ حالات پہ کابو نہیں رہا تو ان کا ایک چیز پہ کابو ہے کہ یہ حکومت کے اداروں کو استعمال کریں اور ان کی ناکامی پر اٹھنے والی ہر آواز کو خاموش کرائیں امران احمد نیازی ای وانٹو ٹیل یو ویری کلیرلی مسلم لیگ نون آپ کی دھمکیوں سے نہ جھکے گی نہ خاموش ہوگی یہ ملک ہمارا ہے یہ ملک بائیس کروڑ عوام کا ہے ہم اس ملک کو آپ کی نالائکی آپ کی ناتجربہ کاری اور آپ کی تباہی سے ازاد کرائیں گے اس کے لیے چاہے ہمیں کتنی قیمت ادا کرنی پڑے وہ امران نیازی جن کے چمچے آکے کہتے تھے کہ امران آئے گا دو سو ارب ڈالر لائے گا کدھر ہیں اب وہ کہاں ہیں دو سو ارب ڈالر دو ارب ڈالر بھی نہیں دکھا سکتے قوم کے ساتھ جھوٹ بولا گیا جھوٹ بول بول کے مسلم لیگ نون کی حکومت کی کردار کشی کی گئی جھوٹ بول بول کے مسلم لیگ نون کی حکومت کی کامیاب پالیسیوں کو ان پہ دھندلانے کی کوشش کی گئی اور فورن فنڈنگ کے ذریعے پاکستان کے عوام کا منڈٹ چھینہ گیا کیوں نہیں فورن فنڈنگ کی انکوائری ہوتی فورن فنڈنگ کے اوپر کیوں نہیں شفاف ٹرائل ہوتا میں یہاں پہ کھڑا ہوکے آپ کے سامنے کہتا ہوں میرا مطالبہ ہے نیب سے مطالبہ ہے کہ ناروال سپورٹ سٹی کا مقدمہ میڈیا کے سامنے چلائیں میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ میرے مقدمے کی کاروائی خفیہ رکھیں مجھ سے جو سوال جواب کرنا ہے وہ کیمروں کے سامنے کریں تاکہ پاکستان کے عوام کو پتا چلے کہ ہمارے خلاف لگنے والے الزامات کی حقیقت کیا ہے لیکن خدارہ اس ملک میں میڈیا ٹرائل بند کریں نیب کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ یہ حکومت نیب کا نام اپنے ایجنڈے کے لیے استعمال کر رہی ہے یہ حکومت نیب کا نام استعمال کر کے مخالفین کی کردار کشی کر رہی ہے ناروال سپورٹ سٹی کے منصوبے پر میں چند باتیں اس لیے ضرور کہنا چاہوں گا چونکہ اس حوالے سے میرے بارے میں بار بار کردار کشی کی جاتی ہے کہ جی مبینہ عربوں روپے کی کرپشن اس میں طلب کر لیا گیا نیب نے ناروال سپورٹ سٹی کی انکوائری ایک ایسے اخبار کے رپورٹ پر شروع کی تھی جس میں شاید لوگ پکوڑے بھی نہیں بنا کے پیشتے اور اس اخبار میں کہا گیا کہ چھے عرب روپے کا گھپلا ہوا ناروال سپورٹ سٹی پر آج تک ڈھائی عرب روپے خرچ ہوئے ہیں آپ مجھے یہ بتائیے کہ جس منصوبے میں ڈھائی عرب روپے خرچ ہوئے ہوں وہاں پہ چھے عرب کی کرپشن کیسے ہو سکتی ہے پھر اس رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ ناروال سپورٹ سٹی کو بارڈر سے آٹھ سو میٹر یعنی کہ ایک کلومیٹر سے بھی کم فاصلے پر بنا کے سیکیورٹی کا خطرہ بنا دیا گیا ہے میں نے پہلے بھی یہ کہا ہے کہ ناروال شہر اور اس منصوبے کا فاصلہ بارڈر سے کم از کم بارہ چودہ کلومیٹر ہے اور جو لوگ لاہور جانتے ہیں وہ اگر ڈیفینس سوسائیٹی کے نئے فیزز کو دیکھیں تو ڈیفینس سوسائیٹی کے نئے فیزز ناروال سپورٹ سٹی کے مقابلے میں بارڈر سے زیادہ قریب ہیں لہذا کوئی سیکیورٹی بریچ نہیں ہے جو اس کے اندر کی گئی ہے تیسرا مجھ پہ الزام یہ لگایا گیا کہ میں نے اپنے عدے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ناروال کے اندر ناروال سپورٹ سٹی کے منصوبے کو بنوایا میں نے بیسیت رکن قومی اسیمبلی یقیناً اس بات کی خواہش کی کہ پاکستان میں کھیلوں کے انفرسٹرکچر کو ترقی دینی چاہیے چونکہ ہمارے ہاں نوجوان عبادی ہے اور پیپلز پارٹی کی حکومت کے دور میں میں نے اس منصوبے کی تجویز پیش کی لیکن اس منصوبے کی منظوری دو ہزار نو میں کی گئی جب میں اپوزیشن کے اندر تھا میں حکومت میں نہیں تھا اگر یہ منصوبہ میرٹ نہ کرتا کنسیڈریشن تو کیسے ہو سکتا تھا کہ ایک حکومت کسی اپوزیشن ایم این اے کے پروجیکت کو منظور کرتی یہ سب سے بڑا ثبوت ہے اس منصوبے کے میرٹ کا کہ اس کی منظوری اس وقت دی گئی جب میں اپوزیشن کے بینچز پہ بیٹھا ہوا تھا لہٰذا نارو وال کا انتخاب ایس ڈیسٹینیشن اس وقت ہوا جب میں حکومت میں نہیں تھا جب ہم دو ہزار تیرہ میں حکومت میں آئے تو یہ منصوبہ جو تقریباً ساڑھے سات سو ملین کا منظور شدہ تھا یہ بھی پروپیگنڈا کیا جاتا جی تیس ملین کا منصوبہ تین عرب کا کر دیا گیا یہ جھوٹ ہے یہ منصوبہ دو ہزار نو میں ساڑھے سات سو ملین کا منظور ہوا تھا لیکن اس پر کام سال کے بعد روک دیا گیا اور اس کی فنڈنگ بند کر دی گئی اور کہا گیا کہ ڈیولوشن کے بعد اسے پنجاب حکومت بنائے گی پنجاب حکومت نے کہا کہ ہم اتنا بڑا منصوبہ اس وقت بنائیں گے جب وفاقی حکومت ہمیں پیسے دے گی تو حکومت نے پنجاب حکومت کو پیسے نہیں دیے یہ منصوبہ باندھ ہو گیا دوزار تیرہ میں جب میں پلاننگ منسٹری میں آیا تو میں نے وہ تمام منصوبے جو ادھورے اور نامکمل تھے انہیں مکمل کرنے کا بیڑا اٹھایا اس میں ناروال سپورٹ سٹی بھی تھا جو اپنی نویت کا پاکستان کا پہلا منصوبہ تھا جس میں مربوط انٹیگریٹڈ ایک چار دیواری میں چودہ بینو لکوامی میار کی کھیلوں کی سہولتیں فراہم کی جانی تھی اور اس کے علاوہ این ایٹی فائیو گوادر کوئٹہ سڑک تھی گوادر خوزدار پروجیکت تھا کچھی کنال کا پروجیکت تھا لواری ٹرنل تھی نیو اسلام آباد ائرپورٹ تھا لیاری ایکسپریس وے تھی یہ وہ سب سفید ہاتھی تھے جو ہمیں ورسے میں ملے تھے جو دس دس بیس بیس سال سے نامکمل تھے تو ہم نے یہ تہیہ کیا کہ جہاں نئے منصوبے بنانے ہیں انہیں بھی مکمل کرنا ہے تو ناروال سپورٹ سٹی کے لیے بھی فنڈز جاری کیے گئے تاکہ اس کو مکمل کیا جا سکے اور یہ فنڈز میں بیسیت منسٹر اپروو نہیں کرتا یہ پی ایس ڈی پی کی اپروو ہوتی ہے کیابنٹ سے کابینہ سے اس کے بعد پارلیمنٹ سے اور نیشنل اکنومک کاؤنسل سے اور دوہزار تیرہ میں جب ہم نے اس کو ریوائیو کیا تو وزارت نے کہا کہ جناب چونکہ دو سال سے تین سال سے کام بند پڑا تھا اس میں ایسکلیشن ہوئی ہے تو ہمیں منصوبے کو ریوائیز کرنا پڑے گا تو ہم نے انہیں یہ مشورہ دیا کہ اگر آپ نے اسے ریوائیز کرنا ہے تو اس بات کو بھی یقینی بنائیں کہ اس کا میار نیشنل سٹینڈرز اور انٹرنیشنل سٹینڈرز میں اگر کوئی کمی ہے تو اسے پورا کیا جائے انہوں نے پاکستان کرکٹ بورڈ اولمپک اسوسییشن سب سے پوچھا اور اگر کرکٹ سٹیڈیم میں صرف تین ہزار لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش رکھی گئی تھی تو اسے بڑھا کے دس یا پندرہ ہزار کر دیا اگر ہاکی سٹیڈیم میں دوزار بندوں کی گنجائش تھی اسے پانچ ہزار کر دیا تو جب یہ سکوپ بڑھائے انہوں نے تو یقیناً اس سے اس کی مالیت میں بھی اضافہ ہوا مالیت میں اس لیے اضافہ نہیں ہوا کہ اسی چیز کی قیمت بڑھ گئی مالیت میں اضافہ دو وجوہات سے ہوا کہ تین سال سے جو کام بند تھا اس کی اسکلیشن ہوئی اور اس میں جو میسنگ فسیلیٹیز تھیں یا جو سکوپ اس کا بڑھایا گیا اس سے اس کی مالیت میں اضافہ ہوا اب یہ اپروول میں نے نہیں دی یہ اپروول کس نے دی سی ڈی 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 پی نے سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی جس کے اندر چاروں صوبوں کے نمائندے ہوتے ہیں پی ٹی آئی کی کی پی حکومت کا نمائندہ بھی موجود تھا لیکن وہاں پر تو کسی نے اعتراض نہیں کیا اور تمام جو کوڈل فارمائلٹیز ہیں کے ساتھ اس کی رویجن ہوئی اور اس پہ کام شروع ہوا اور تقریباً جب نیب نے اس کا نوٹس لیا دوزار اٹھارہ میں تو پچاسی فیصد کام مکمل ہو چکا تھا جو ہی نیب نے نوٹس لیا متلکہ وزارت کے لوگوں نے اس منصوبے سے ہاتھ کینچ لیا اور وہاں پر ساڑھے چھے کروڑ روپیہ تقریباً جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے مالیت کی ایسٹرو ٹرف آئی چھے مہینے کی وارنٹی تھی جو اس کا سپلائر تھا اس نے خود آ کے انسٹال کرنی تھی وہ کریٹوں میں پڑی پڑی برباد ہو گئی ایک سال ہو گیا ہے اور وہ ایسٹرو ٹرف جہاں لگنی تھی وہاں گھاس ہو گئی ہے جنگل ہو گیا ہے اور وہ ایسٹرو ٹرف تباہ ہو گئی ہے اتلیٹک ٹریک تھا وہ کروڑوں روپیہ کا آیا وہ کریٹس کے اندر بند خراب ہو گیا اس کی وارنٹی ایکسپائر ہو گئی کسی نے نہیں لگائی آج وہ منصوبہ جہاں پہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم میچ کھیل کر آئی تھی اتنا شاندار سٹیڈیم بن گیا تھا اس کی پچ اور گراؤنڈ ایسی تھی کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم نے وہاں میں جا کے میچ کھیلا آج میں آپ کو دعوت دیتا ہوں اس منصوبے کو جا کر دیکھیں تو آپ کو جنگل لگے گا اسے کھنڈر بنا دیا ہے کروڑوں اربوں روپیہ کا جو وہاں پہ انفرسٹرچر بنا تھا اس کو تباہ ہو برباد کر دیا ہے شیشے ٹوٹ گئے ہیں لوگ چیزیں نکال کر لے گئے ہیں کسی نے اس کا چوکی دارہ نہیں کیا اس کو بجائے مکمل کرنے کے ایک فیلڈ پروجیکٹ بنانے کی غرض سے اس ڈھائی ارب کو بھی برباد کر دیا ہے جو وہاں پہ لگا ہوا تھا اگر یہ مکمل ہو جاتا آج چودہ کھیلوں کی بین الاقوامی میار کی سہولت ہمارے نوجوان کھلاڑیوں کو ملتی وہاں پہ چودہ انٹرنیشنل لیول کے کوچ ہوتے جو ہمارے پلیئرز کی ٹریننگ کرتے ایشین گیمز اولمپکس کے اندر ہماری نئی کھلاڑیوں کی ایک کھیپ تیار ہوتی جو وکٹری سٹینٹ پہ جاتی تو اس منصوبے کو ناکام کر کے کس کا نقصان ہوا ہے میرا تو نہیں ہوا اور پھر جی نارو وال میں کیوں بنا دیا بھئی نارو وال ہندوستان میں ہے نارو وال اسرائیل میں ہے نارو وال پاکستان میں نہیں ہے کیا نارو وال کے لوگ ٹیکس نہیں دیتے ہیں اور پوری دنیا میں جو تربیت کے ادارے ہیں وہ چھوٹے شہروں میں بنائے جاتے ہیں کاکول اکیڈمی کیوں نہیں جی ایچ کیوں کے پاس بنی کیڈٹ کالیج حسن عبدال پنڈی کے اندر کیوں نہیں بنا پی ایف کالیج سرگودہ کیوں نہیں اسلام آباد کے پاس بنا کیڈٹ کالیج جیلم کیوں جیلم کے اندر ہے جو تربیت کے ادارے ہیں وہ ہمیشہ بڑے شہروں سے دور بنائے جاتے ہیں تاکہ وہاں پہ جو ریزیڈنشل فسیلٹی ہے اس کے ساتھ کھلاڑی یا طالب علم یکسوئی کے ساتھ تربیت حاصل کریں تو میں صرف اس لیے آپ کو یہ تفصیل بتائی ہے کہ آپ اس سے اندازہ کریں کہ یہ حکومت پاکستان کے ڈیویلپمنٹ پروجیکٹس کا کیا حشر کر رہی ہے اور بی آٹی جیسا سفید ہاتی کی اس کی موجودگی میں نارو وال سپورٹ سٹی کی اگر آپ انکوائری کر رہے ہیں تو میرا نیاب کو یہ مشورہ ہے کہ جناب پھر کرپشن نالسولہ ہی کر لو یہ گالیتوں تک آ گئی ہے اگر بات یہاں پر آ گئی ہے کہ وہ منصوبے جو کامیاب منصوبے تھے جو اس ملک کی ترقی کے لیے لگائے گئے وہ آپ کو کھٹک رہے ہیں اور بی آٹی کا منصوبہ جو ایک عالمی سطح پہ مزاگ بن گیا ہے ایک انٹرنیشنل جوک بن گیا ہے پاکستان کا کہ ان سے میٹرو نہیں بن رہی ہے کبھی پل ٹوٹتے ہیں کبھی بل بس بدلتی ہے کبھی اس کا ہائٹ چینج ہوتی ہے کبھی اس کی سیورج پتہ لگتے رہ گئی ہے وہ بی آٹی آپ اس میں تو کسی کو نہیں پگڑتے کہ جی سٹے آرڈر ہے بھائی سٹے آرڈر ہے تو جائیں وکیٹ کریں نواز شریف کے خلاف تو اگلے دن اپیل میں چلے جاتے ہیں ان کے خلاف کیوں نہیں آپ سٹے آرڈرز میں جاتے ہیں تو بھائی نیاب کو میرا ایک مشورہ میں نے تین ہزار دو سو ارب روپے کی ڈیولپمنٹ کرائی ہے تین ہزار دو سو ارب روپے کے منصوبے پانچ سالوں میں میری وزارت کے ذریعے مکمل ہوئے ہیں ساڑھے اٹھائیس ارب ڈالر سی پیک کے منصوبے الحمدللہ میں نے زمین پہ کھڑے کر آئے ہیں اگر نیاب ایک روپے کا میٹیریل بینفٹ ان منصوبوں پر مجھے ثابت کر دے کہ میں نے کوئی ذاتی ایک روپے کمایا ہے یا فائدہ اٹھایا ہے تو میں مجرم ہوں گا الحمدللہ میری ماں نے جو میری تربیت دی ہے اس ملک کے پیسے کو ہم نے امانت سمجھ کے استعمال کیا ہے یہ جو رواج چلا ہے کہ کسی انسان کی سیاست دان کی عزت نہ رہنے دو ہر کسی پہ کیچڑ اچھالو ہر کسی کو بدنام کرو تاکہ لوگوں کا سیاسی اور جمہوری نظام سے اعتماد ختم ہو جائے اس روش کو ختم ہونا چاہیے آج شاید خاکان عباسی کرپشن کی سزا نہیں پا رہا وہ پاکستان کو گیس کے بہران سے نجات دلانے کی سزا پا رہا ہے آج مفتا اسماعیل ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنے کی سزا پاتے ہوئے اتنے مہینے گزار کے جیل سے رہا ہو رہا ہے آج رانہ سناولہ اپنے نظریات پہ کھڑے ہونے کی سزا پا رہا ہے آج خاجہ سعاد رفیق مردہ ریلوے کو زندہ کرنے کی سزا پا رہا ہے اور خاجہ آصف نیب بھگت رہے چونکہ وارٹر ان پاور منسٹری نے کام کیا میں نیب بھگت رہا ہوں چونکہ ہم نے سی پیک کو کامیاب کیا ہم نے ملک کے اندر بے مثال ترقی کی ان چیزوں سے آپ لوگوں کا نقصہ لوگوں کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہمارے لیے بھی کوئی ہماری عزت میں کمی نہیں آتی آج نیب کو میں صرف یہ کہوں گا کہ آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کا بلاوہ اب کسی کے لیے بیزتی کا باعث نہیں رہ گیا جس کو نیب کا بلاوہ نہیں آتا وہ بچارہ شرماتا ہے کہ مجھ سے ایسی کیا خطا ہو گئی ہے میری سیاسی وفاداری میں کیا کمی رہ گئی ہے کہ مجھے ابھی نیب کا بلاوہ نہیں آیا تو خدا کے لیے نیب کو ایک اتصاب کے راستے پہ چلائیں عمران خان کو یہ اجازت نہ دیں کہ نیب کو استعمال کرے ڈی جی ایف آئی اے نے اگر اس کو انکار کر دیا ڈی جی ایف آئی اے نے اسے عمران خان نے کہا کہ حسن اقبال کو اور خاجہ عاصف کو پکڑو اس نے کہا میں کیسے پکڑوں کوئی کیس ہوگا تو پکڑوں گا کہ دیکھو دوسرے ملکوں میں تو جو حکومت کے مخالف بات کرتا ہے وہ اکڑے اٹھائے جاتے ہیں وہ کہا جی دوسرے ملک دوسرے ملک ہیں یہ پاکستان ہے ہم قانون کے مطابق چلیں گے تو اب اگر ایف آئی اے سے نہیں پکڑے گئے تو پھر نیب کو مردہ انکوائری یہ انکوائری بند ہو گئی ہوئی تھی اس کو دوبارہ زندہ کر دیا گیا ہے تو ان ارتکندوں سے یہ ملک نہیں چل سکتا اور میں نیب کے چیرمن کو بھی کہوں گا جی 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 وہ ناروال سپورٹ سٹی ساڑھے سات سو سے شروع تھا دو ہزار تیرہ میں ریوائز ہوا اور اس کو ریوائز کر کے دو اشاریہ پانچ ارب پہ لائے گیا چونکہ جو مسنگ مسنگ فسیلٹیز تھی ہیں وہ اس میں ایڈ کی گئی اور جو اس کے اندر تین سال کام بند ہونے کی وجہ سے اسکلیشن تھی وہ ایڈ کی گئی یہ تخمینہ انٹر پروینشل کوارڈنیشن سپورٹس بورڈ منسٹری نے لگا کے ہمیں پیش کیا اور سی ڈی 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 پی نے اس کو اپروو کیا میں نے نہیں اپروو کیا فورمز ہیں جو اپروو کرتے ہیں لہٰذا آپ فورمز کے فیصلے کھولیں تو جائیں پورے فورمز سے پوچھیں کہ یہ بات نیبال صاحب آپ وزیر داخلہ بھی رہے ہیں اور اب وزارت داخلہ ایک بڑا کیس جیت چکی ہے سنگین خطاری کا تو آپ کیا مشورہ دیتے ہیں کہ اس مجرم کو کیسے پاکستان لے جا سکتے ہیں دیکھئے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں میں نے پہلے دن کہا تھا کہ اگر یہ لائنز پچاس ساٹھ سال پہلے ڈراؤ ہو جاتی ہیں تو ہم بہت سے مارشلاؤں سے بچ جاتے اور مشرقی پاکستان کا حادثہ بھی نہ ہوتا اور ہمیں ہم سب کو اس ملک کو اگر مضبوط کرنا ہے تو قانون کی حکمرانی کو بالا دست تسلیم کرنا ہوگا نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلے آئے اور ہماری حکومت کے خلاف فیصلے آئے ہم نے خندہ پشانی سے ان کا سامنا کیا ہے ہم نے عدالتی فیصلوں کا عدالتی اور قانونی راستے سے دفاع کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے تمام ادارے بہت مقدس ہیں پاکستان کی مسلح افواج پوری قوم کی مسلح افواج ہے آج آئی ایس ایف پی ٹی آئی اور یہ حکومت یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستانی فوج پی ٹی آئی کی فوج ہے یہ پی ٹی آئی کی فوج نہیں ہے یہ پوری قوم کی فوج ہے یہ مسلم لیگ نون کی بھی فوج ہے یہ پیپلز پارٹی کی بھی فوج ہے یہ ہر جماعت کی فوج ہے یہ قوم کی فوج ہے لہٰذا آج آئی ایس ایف اور پی ٹی آئی کی طرف سے پاک فوج زندہ بات بھئی کون خدا نہ خواستہ اس ملک میں کوئی پاک فوج مردہ بات تو کوئی نہیں کہہ رہا ہم سب پاک فوج زندہ بات کہتے ہیں تو آپ اپنی ناکامی کا ملبا فوج پہ تو نہ ڈالیں آپ فوج کے پیچھے تو نہ چھپیں آپ خود مقابلہ کریں اپنی حرکتوں کا لہٰذا فوج کا بھی اترام ہے اور عدلیہ بھی ہمارا ایک ادارہ ہے مقدس ادارہ ہے رول آف لاؤ کا ادارہ ہے اس کا بھی اترام ہے اور پارلیمنٹ پاکستان کا سوورن ادارہ ہے ان سب اداروں کا اترام کیا جانا چاہیے اور قائد اعظم کے پاکستان کو اس راستے پہ چلانا چاہیے جو قائد اعظم نے اس ملک کو بتایا اور وہ راستہ ہے کانسٹیچوشنلزم کا وہ راستہ ہے رول آف لاؤ کا اور وہ راستہ ہے ڈیموکریٹک گورننس کا تو اس کے لیے ہم ایک ڈیموکریٹک سٹرگل پی کر رہے ہیں اور رول آف لاؤ کی سپریمسی پہ بھی یقین رکھتے ہیں لہٰذا اگر کسی کو اس فیصلے سے اتراز ہے تو اس کے خلاف اپیل کی جانے چاہیے سر سکریہ سالہ پاتھ کرتے کی کہ اوپر کیا کونے گیا کہ میں تو یہ کہوں گا کہ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ نیب ایک اتصاب کا ادارہ ہے کسی ملک میں اتصاب بہت اہم عمل ہوتا ہے اگر اس اتصاب کو سیاست سے گڑ مڈ کر دیا جائے اور یہ تاثر ہو جائے کہ اتصاب تو صرف اپوزیشن کے لوگوں کا ہوگا جیسے جنرل مشرف کے دور میں ہوتا تھا کہ اگر آپ بامشرف ہو جائیں تو آپ کو ایمیونٹی مل جاتی تھی آپ کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا اور اگر آپ بے مشرف ہوتے تھے تو آپ کے سامنے نیب بھی تھا آپ کو حکومت کے ادارے پکڑتے بھی تھے اغوا بھی کرتے تھے سب سختیاں ہوتی تھی تو اگر ہم نے اتصاب کو سیاسی بنیادوں پہ چلانا ہے تو یہ اتصاب کے ساتھ سب سے بڑی زیادتی ہے اور چیرمن نیب کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اور سال ہے سوا سال ہے ان کا ٹینئور ختم ہو جائے گا لیکن ان کی لیگیسی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی کہ کیا ان کے دور میں نیب کو عمران حکومت نے اپنے پولٹیکل ایجنڈے کے لیے استعمال کیا تھا یا نیب نے حقیقتاً آزادانہ طور پہ اپنے فرائض سر انجام دیئے تھے ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ نیب کو آزادانہ طور پہ اتصاب کے عمل سے اپنی ساکھ بحال کرنی چاہیے اور جب تک بی آٹی کے منصوبے کا اتصاب مکمل نہیں ہوتا تو دیگر تمام کاروائیاں اپنی موطل کر دینی چاہیے اگر بی آٹی منصوبے پہ کوئی کاروائی کر سکتے ہیں تو پھر آپ کو حق ہے کہ آپ باقی منصوبوں کی بھی کاروائی کریں لیکن جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سکینڈل ہے وہ آپ کی ریڈار سے غائب ہے اس کے مجرم آپ سے غائب ہیں آدھی حکومت کی کابینہ نیب کو مطلوب ہے اور پی ٹی آئی کی کابینہ کے سب وزیروں کے کیس بند کر دیے جائیں اور مسلم لیگ نون کی اوپر ساری توپیں کھول دی جائیں تو ماف کیجئے اسے کوئی اتصاب نہیں مانے گا یہ خود نیب اس پر فیصلہ کرے کہ کیا اس کو کوئی استعمال کر رہا ہے کیا اس کا کاندھا لے کے کوئی اپنا ایجنڈا آگے بڑھا رہا ہے یا اس ملک میں ایک شفاف اتصاب ہو رہا ہے میں امید کرتا ہوں کہ نیب شفاف اتصاب کا راستہ اختیار کرے گا اور عمران نیازی آپ ہمیں گرفتار کریں نہ گرفتار کریں جھوٹے کیسوں سے ڈرائیں ہماری آواز ایک ہی ہے کہ اب پاکستان کو بچانا ہے اور عمران نیازی کے اس ٹولے کو گھر بیجنا ہے پاکستان کو دمارہ ترقی کے راستے پر ڈالنا ہے بہت شکریہ